بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سید قائم علی شاہ صاحب جناب چیس فرزو سن، جناب مراد علی شاہ صاحب جناب وکار مہدی صاحب، جنرل سیکرٹی پاکستان ٹی پرس پارٹی سبھائی صاحب جناب سلمان عبداللہ مراد صاحب، نومان یہاں ساج جوکیو صاحب ان پی اے مرتضی وروج صاحب ان پی اے راجہ رضاق صاحب بیٹھے ہیں پارٹی کے موزرز لیڈر صاحبان اور آج اپنے بھائی شہید عبداللہ مراد کے سیاد میں کٹھے ہونے والے میرے لئے کامرہ اسلام شہرے بزرگوں، دوستو، نوجوان ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں اسلام علیکم، جیئے بھٹو، جیئے شہید مہدرمہ بے نزی بھٹو صاحب سلمان صاحب ہمیشہ اپنے والد کی یاد میں اس دن تقریب منعقد کرتے ہیں اور کیوں نہ کرے؟ کیونکہ عبداللہ مراد یہاں کا ہیرو کہلاتا ہے ملیر کے دلوں میں بسنے والا مراد ہے یہ عبداللہ مراد اس نے چاہے پہلی دفعہ الیکشن دیتا ہو لیکن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اس نے جو نام کمایا اس پہ پیپلز پارٹی بجا طور پر فخر کرتی ہے ہمارے ایسے دو داستانے ہیں بہت بری ہوئی ہیں ہمارے ورکروں کی دنوں نے شہادتیں پائی ہیں کوڑے برداشت کیے گولیاں برداشت کیے فاسیاں برداشت کی ان کے گھر والوں نے یہاں تک پکا کہ ایک گیا تو ہم دوسرا پیش کرنے کو تیار ہیں اس پاکستان بیپوش پارٹی اور حوام کی خدمت کے لیے تو عبداللہ مراد بھی ایسا ہی تھا دوزار دو میں وہ جیتا تو صحیح لیکن اس سے پہلے زمانہ آپوزیشن کا تھا پاکستان بیپوش پارٹی آپوزیشن میں تھی جنرل مشرف کا دور تھا اور سیاست نہیں تھی اس عامر نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے عوام اتنے اہل ہی نہیں ہے کہ ان کو میں فیصلے کرنے کا اختیار دوں اور پھر اس میں عبداللہ مراد نے کراچی کی گلی کوچوں میں اپنے آپ کو اہل ثابت کر کے دیا کہ ہاں ہم ہیں اہل تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی جرت رکھتے ہیں کسی عامر کے موں پہ جواب دینے کی جرت رکھتے ہیں اور اپنے علاقے کی حفاظت کے لیے اپنے آواز اٹھا سکتے ہیں یہی عبداللہ مراد کا رول تھا ہر چوک پہ کھڑا ہوتا تھا ہمارے کہنے پر پارٹی کے کہنے پر ہر مسئلے پہ آگے آگے آتا تھا یہاں اپنے ملیل کا جنرل سیکیٹری تھا یا جو کچھ بھی تھا لیکن اس نے اپنے عوضے کے ساتھ وفا کی اس نے اپنے کردار کے ساتھ وفا کی اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کی اس نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا کرتے ہوئے ہر اس چیز پر آواز اٹھائی اور جس کو کسی نہ بھائی صرف ملیل میں ایکٹیو نہیں تھا وہ کراچی کے گلی کوچوں میں ایکٹیو تھا کراچی سے باہر پورے سندھ میں جانا مانا جاتا تھا اور ہم سے چھین لیا گیا چاہے وہ اس وقت کی ملیل کی دو بچوں کا قصہ تھا جس کو مارے گئے تھے جو بچیاں ماری نہیں تھی اس پر آواز اٹھایا ریٹی بجری پر آواز اٹھائی لینڈ مافیا کے خلاف لڑا اور لڑا اس لیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کھڑا اور تبا دکھائی دینا چاہتا تھا اور اپنا نام کمایا پارٹی کے نام کو روشن کیا ہمیں فخر کرنے کا موقع دیا کہ ہاں ہمارے پاس ایسے مر کر ہیں جو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ایم پی اے تھا گھر بیٹھ جاتا کچھ نہیں کرتے نا پانچ سال گزر جاتے ہیں دو سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ گھر بیٹھا نہیں کیونکہ لوگوں سے کٹتا نہیں چاہتا تھا اور یہ رویہ ہی تو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے کسی بندے کو اور آج عبداللہ مراد زندہ ہے ویسے بھی شہید کو زندہ کہتے ہیں اور آج میری دل میں بستا ہے آج تمہاری دل میں بستا ہے تب ہی تو اتنے لوگ عبداللہ مراد کو یاد کرنے کے لیے ہر سال جمعہ ہوتے ہیں اور جب یاد ہوتے ہیں تو ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ورکروں کا ساتھی بننا سیکھا ہے ہم بھی اپنے عوضہ داروں اور ورکروں کو جو پارٹی کے لیے جان قرمان کرنے تک بھی ہو جاتے ہیں اس کو بھولتے نہیں ہیں اور یہی ان کے خاندان کے بچوں میں بھی ہے سلمان کو دیکھ لو تو وہ لگا ہوا ہے نومان کو دیکھو تو وہ لگا ہوا ہے اور ہمارے ساتھی لگے ہوئے یہ راجہ رزاق اس کا یاد یہ دوسرے اس کے یاد سب اس کی یاد کو دل میں تھامے ہوئے اسی پارٹی کے ساتھ آگے بڑھ کر حوصلہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو حوصلہ دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو اور پھر اس لیے میں بھی کہتا ہوں کہ عبداللہ مراد کو اور بھی اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے اگر مناسب ہو اگر مناسب ہو اگر کوئی یہاں کی کسی عمارت پر عبداللہ مراد کا نام رکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کوئی میمن مسجد ہے تو میمن ہاسپیٹل ہے میمن ہاسپیٹل ہے اگر سندھ گورنمنٹ کی اثر ہے سندھ گورنمنٹ بھی تمہارا ہی ہے کسی اور کا چھوڑی ہے آج میں یہ ہوئی تو کہہ رہا ہوں کہ کسی پر اگر عبداللہ مراد کا نام رکھا جائے گا تو یہ اس کے لیے اور بھی اچھا ہوگا کہ ہاں ہم نے اس کو اس طرح سے یاد کرتی تو ہم تو ایسے لوگوں کو سلام پیش کرتے کرتے خطراتے ہیں ہمیں کیا وہ بھول جاتے ہیں ایک دن ہمیں کیا وہ بھول جاتے ہیں وہ دن جب اٹھارہ اکٹوبر پر ہم نے حملہ ہوا اٹھارہ اکٹوبر جو بیندی بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوا تو ایک بم پھٹنے کے بعد لوگ بھاگے نہیں تھے ورکر بھاگے نہیں تھے لگتے تھے اس ویگن کی طرف اس ٹرک کی طرف کہ ہم اپنے بیندی بھٹو بہن کو بچا سکیں اور پھر دوسرا دماغ کا ہوا اور پرخت سے اڑے ہمارے ورکروں کے لیکن جب بیندی صاحبہ گئی کہیں جگہ پہ فاتح خانی کے لیے دوزمہ نے کہہ دیا میرا ایک بچہ گیا میں آپ کے لیے اور دوسرا بیٹا بھی دیٹی ہوں کہ اللہ کے ساتھ اس جمہوریت کے لیے آپ کے لیے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوں تو ہماری قسمت ہماری یہ تاریخ ہماری یہ جدوجہد بہت سو کو نہیں بھاگتی بہت سو کو اچھی نہیں لگتی پیپلز پارٹی کی مخاطفت کرتے ہیں لیکن ہم اپنے سچے دل سے وہاں کے ساتھ نباتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے اور اسی طرح سے عبداللہ مراد کو اور ورکروں کو ہم ہمیشہ یاد رکھتے رہیں گے اور ان کو سلام پیش کرتے ہوئے ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کیونکہ بے نظیر صاحب نے کہا تھا کہ شہادت ہمارا نصب العین ہے اگر شہادت ہمارا نصب العین ہے تو پر ہماری پارٹی کو سب سلام کرتے ہیں جنہوں نے اسی روش پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو نبھایا میں آپ کا بیت مشکور ہوں اللہ ہمیشہ عبداللہ مراد کو ہماری دلوں میں زندہ رکھے گا اور یہ پارٹی اس طرح سے فلتی پور پی رہے گی بہت شکریہ